ڈیٹا فلو ڈائیگرام ڈیٹا کے بغیر کسی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا اگر کسی سافٹر اندر کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس لئے یہ ڈیٹا کا فلو جو ہے اس کے اندر ضروری ہونا چاہیے جب وہ فلو کرتا ہے تو ایک جگہ دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ اس فلو کس طریقے سے ہوتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے ڈیٹا فلو ڈائیگرام جو ہم بناتے ہیں اس ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنانے کے لئے اس کے اندر مختلف سی سیٹر انگلر ہوتا ہے تکل یا آوال ہوتا ہے ایرو شیپ ہوتا ہے پلائے شار ٹیکس لیبل ہوتا ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام پروائیڈ اور ویو آف ڈیٹا فلو ڈائیگرام پروائیڈ اور ویو آف ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنا لیں تو ہمیں پتا چل دیتا کہ ہم نے اپنے ڈائیس سسٹم جو ہے وہ سافٹر ڈیزائن ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کی فنکشنیلٹی ہم نے کیا کیا اس کے اندر ڈسکرائب کر اس کے پاس ڈیٹا فلو ڈائیگرام پروائیڈا گلافکا ریپیزنٹیشن آف ڈا سسٹم ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہمیں جو ہے گلافکا لیپیزنٹیشن ہوتی ہے پورے ایک پورے سافٹر ڈیزائن کی یعنی جو گلافکا لیپیزنٹیشن ہوتی ہے نیک ہم نے مختلف جو ہے وہ شیپس بنائی ہوئی ہوتی ہیں وہ گلافکل ریپیزنٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہے کیسے دیگرام کیوں ہم اس کے لیے ہم اس میں سب سے پہلا ہے کہ what موسیقی 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 ہ ریکٹنگل سیمبل ا motive اس کو ریکٹنگل سیمبل سے جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے یہ کے صور تیجائے وکہ تیجائے ڈیسی کاکی سالک کرتی ہے کمیش ہے کرتے ہیں یہٹی کو اس کو اس کا szament کرتے ہیں یہکہ مبات کرسکن hooks اپ اٹھا کو شف بھی فی البٹ و کرسکن hermano اس کا اللہigi بیشہ کازیں ڈیسگی بیش اس گھر connais جس طرح یہ نیچے بھی اس کے سیمبلز ہیں اور اس کے بعد میں نے پیچھے بھی سلائیڈ میں بتایا ہے یہ کیا کرتا ہے کوئی نہ کوئی فنکشنیلٹی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یعنی ایک سلائیڈ سے ڈیٹا انپوٹ ہو تو دوسری طرف سے یعنی جب ایک سے ڈیٹا ہم نے انپوٹ کی ہے تو دوسری سائیڈ سے جب وہ ڈیٹا جو ہے وہ فلو ہو کے نکلے گا تو اس کی لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی شکل تبدیل ہوگی وہ ڈیٹا کسی نہ کسی اور فارم میں جو ہے وہ نکلے گا اور وہ انفرمیشن کی فارم ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے یعنی ڈیٹا جب پروسس ہو گیا تو لازمی بات ہے پروسس ہونے کے بعد وہ کسی نہ کسی انفرمیشن کی فارم میں نکلے گا سپوز اس کے ایک ایک ایگزیمپل ہے کہ وہ اس طرح کے ایک یوزر ہے اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی ایک پروگرام بنایا پروگرام بنانے کے بعد اس نے اس کے اندر دو نمبر ایڈ کی ہے ایک اسپوز ٹین کہلے اور ایک اسپوز سیون کہلے تو جو اس کا کیا نام ہے آنسن نکلے گا وہ نکلے گا سیونٹین تو جو بیچ میں کام ہوا ہے اس ٹو کو اور اس ٹین کو اور سیون کو جس نے بیچ میں ایڈ کروایا ہے وہ جس پروگرام کے اندر دو نمبر کو ایڈ کیا اس کو ہم جو پیچھے بیچ میں ایڈنگ ہوئی ہے ہم اس کو پروسس بلور بولیں گے کوئی بھی پروسس یعنی وہ جو ہے پروسس پروسسیگ مشین جو ہے اس کے اندر جو کام کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف سے یعنی ایک طرح سے ڈیٹ اینٹر ہوگا ہے دوسری طرح سے پروسسنگ مشین پروسس کر کے اس کا جو ہے وہ انفرمیشن کی فارم اس نے ہمیں لا کے دے دی اور وہ انفرمیشن مارے پاس جو ہے وہ سیونٹین کی فارم میں نکلی ہے اور وہ ڈیٹا کو ڈیفائن کرتی ہے اور دوسری طرف سے انفو دے دیتی ہے جس کو ہم انفو بھی بولیں گے یعنی ڈیٹا جو ہے اس طرح پروسس فارم میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد آیا تھا ڈیٹا فلو یہ بہت ہی امپورنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کا جو سیمبل ہے وہ ڈیٹا کے فلو پریزنٹ کرتا ہے یہ ڈیٹا کس طریقے سے اور کس طرف کس سمت میں فلو ہو رہا ہے یعنی ڈیٹا فلو ڈائیگرام شوز دا وی آف انفرمیشن فلو تھوہ پروسس اور سسٹم یعنی ڈیٹا کے ڈائیگرام کے اندر یہ شو کرواتا ہے جو انفرمیشن جو ہمیں ڈیٹا کے فلو سے مل رہی ہے وہ کس طرح اور کس طریقے سے مل رہی ہے ویسے بھی اگر آپ کسی ڈیریکشن کو شو کرنا چاہیں تو آپ ایرو کے سائن کو یوز کرتے ہیں یعنی رائٹ لیفٹ کے لیے ہم ایرو کا سائن یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو اس کے اندر شوڈ ڈیریکشن کرانے کے لئے سمجھے ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے اندر ڈیٹا کدھر سے کدھر جا رہا ہے یہ فلو کرتا ہے اور یہ ایرو کا سائن چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور ڈیٹا کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے یعنی ڈیٹا یہ چیز ہمیں بتاتی ہے یہ ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹرنل انٹریٹیز کے درمیان پروسس ہو کے کہاں سے کہاں ڈیٹا جا رہا ہے پروسس ہو رہا ہے اور کہاں سے ڈیٹا جو ہے کس جگہ پہ شو ہو رہا ہے یہ ہمیں اس ایرو کے ذریعے پتا چالتا ہے then اس کے بعد ہے ڈیٹا سٹور ڈیٹا سٹور کس جگہ پہ ہوتا ہے جتنا سارا ڈیٹا ہمارے پاس یعنی ادھر ادھر تو گھومتا پھرتا نہیں رہے گا وہ ادھر یعنی وہ کئی نہ کئی فائنلی جو ہے کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں ضرور وہ سٹور ہوگا پروسس ہو کر کہیں نہ کہیں سٹور ہوگا تاکہ اس کو کبھی بھی دوبارہ ضرورت پڑے تو وہ سکرین پہ شو ہو تو وہ جس جگہ جا کے سٹور ہوگا اس کو ہم ڈیٹا بیس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس بھی بول دیں یعنی جس طرح یہ اس کے نیچے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس طرح کے اس کو جو ہے ڈیٹا بیس کو ہم شو کرتے ہیں کہ اس ڈائیگرام سے کہ یہ مارا ڈیٹا بیس جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر جو سٹور ہو رہا ہے ڈیٹا ڈی ایف ٹی کے زبان میں اس کو ڈیٹا سٹور کہتے ہیں لیکن جب سوفٹیئر کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے ڈیٹا جہاں سٹور ہو رہتا ہے وہ کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مائی ایسکوئیل ایم ایس ایس یا کوئی فائل بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ نوٹ پیڈ وغیرہ آپ سوفٹیئر سے آف سوفٹیئر میں کام کر رہے ہیں اور اس کو دوسری طرف آپ اس کی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ لکھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو دوبارہ بعد میں jo ہے وہ اس کو آپ اسیس کر سکیں یعنی جس طرح سپوز کوئی کیا نام ہے کوئی میننوجمنٹ سسٹم ہے سپوز ڈاکٹر کا میننوجمنٹ سسٹم ہے یا ہسپیٹر میننونٹ سسٹم ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بی ایپ نہیں ہے یا انڈرویڈ کا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ وہ مینویلی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے وہ مینویلی جو پیشنٹ کا ریکارڈ ہے وہ مینویلی سٹور ہوگا اس میں فائل میں تو وہ جو فائل ہے وہ بھی ایک ڈیٹا بیس کے طور پر یوز ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام جو ہے وہ آپ اس کے لیے بنائیں جو آپ کی ویب ایپس ہیں انڈرویڈ ہیں آپ مینویلی جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنا سکتے ہیں کہ کونسی ایکسٹرنل انٹیٹیز ہیں اگر ہم مینویلی بات کریں ایکسٹرنل انٹیٹی میں سب سے پہلے آ جاتی ہے پیشنٹ اور ایڈمین اس کے بیٹھ میں ہاسپیٹل آ جاتا ہے تو اس کا جو ہاسپیٹل کا آگے سے جو ڈیٹا بیس ہوگا وہ اس کا فائل مینویلمنٹ سسٹم میں اس کا ڈیٹا بیس سیگ ہو رہا ہوگا سب سے پہلے ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں آئیتا ہے کہ ڈیٹا کین ناٹ فلو فرم ڈیٹا سٹور ٹو ڈیٹا سٹور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیٹا بیس ہوتا ہے لیکن ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں ہم اس کو ڈیٹا سٹور کہیں گے ناٹ ڈیٹا بیس کہیں گے اس کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ایک ڈیٹا سٹور ہے دیکلی دوسرے ڈیٹا سٹور میں جا رہا ہوں بغیر کسی پروسس کے آپ کو کبھی بھی یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ایک ڈیٹا سٹور اور ساتھ اس کے ڈیٹا فلو کا سیمپل ہے یعنی بغیر کسی پروسس کے وہ ڈیٹا سٹور جو ہے یعنی ڈیٹا بیس جو ہے وہ کسی دوسرے ڈیٹا بیس موگ نہیں کرے گا یعنی ایرو کا سائن آپ کو شو نہیں ہوگا یعنی ایرو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا یہ فلو ہوتا ہے جہاں ڈیٹا فلو ہوگا وہاں پہ ایرو کا نشان لازمی ہوگا without process نہ یہ کام آپ نے کبھی کرنا ہے اور نہ یہ کام ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے اندر ہوتا ہے ایک ڈیٹا بیس یہ جگہ سٹور ہے اور اگر آپ اس کو دوسری جگہ پر سٹور کرنا چاہتے ہو مجھے نہیں اگر آپ کسی ڈیٹا بیس کہ آپ ایک ڈیٹا بیس کو دوسری جگہ جا آگے copy paste کر دو یعنی چار اس کے اندر entities لینے ہیں name, address, city, phone تو اگر آپ کا وہ ڈیٹا بیس وہیں پہ utilize ہو رہا ہے تو آپ کیا ضرور ہے دوسری جگہ utilize کرو اگر دوسری جگہ آپ نے utilize کرنا ہے تو آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نئی entity add کرو یا کوئی نہ کوئی entity remove کرو تاکہ وہ کسی نہ کسی process کے تھوہو گزرے جب وہ process کے تھوہو گزرے گا تو تاب وہ entity then process کے ساتھ data کا flow پھر آگے process ہو کے ایک اور data کا flow کا arrow لگے گا then ایک اور آگے entity جو ہے وہ show ہوگی اس سے پتا چلے گا کہ یہ data جو ہے یہاں سے refine ہو کے process ہو کے ایک نیا data store اس کے اندر بن گیا ہے تو یہ لازمی ایک rule ہے جو اس کے جو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ data flow diagram بنانے کے لیے data جو ہے وہ ایک data store سے دوسرے data store میں without processing نہیں جائے گا then اس کے بعد دوسرا rule ہے data cannot flow between two external entities external entity کیا ہوتی جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ wire بیٹھی ہوتی جیسے کہ کوئی user ہے یا کوئی software سے data لے رہی ہوتی ہے کوئی data software کو data دے رہی ہوتی ہے یعنی جو send کرتی ہے یا پھر data receive کرتی ہے اگر آپ کسی دو external entities کا آپس میں data flow arrow کے ذریعے show کروا ہوگے تو وہ data flow غلط ہوگا without processing اس میں بھی without processing یعنی اگر آپ نے processing نہیں کی اگر آپ external entities اس کے درمیان data flow show کرواتے ہو تو وہ آپ کا data flow ڈائیگرام غلط ہوگی کیونکہ اگر دو اگر entities آپس میں انٹیکٹ کر رہی ہیں تو اس کو data flow کے اندر انٹیکٹ نہیں کر رہی تو data flow کے اندر ایٹ کریں کیونکہ data flow ڈائیگرام جو software کے ساتھ انٹیکشن ہے وہ ہی show کروائے گا آگے input output screen پہ show ہونی چاہیے یعنی اگر آپ اس کے اندر processing کر رہی نہیں دے تو آپ کیا ضرورت ہے کہ data flow ڈائیگرام یعنی جو data flow arrow ہے وہ external entries کے درمیان تو without processing یہ بھی کام نہیں کرنا then اس کے بعد آجیتا ہے sync all data come in اس میں sync data کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا data store کروایا data base یعنی data store بار بار میں بتا رہا رہا ہوں data store جو ہے data flow diagram database کے طور پر use ہوگا تو اس کو data store ہی کہیں data store کے اندر کیے جا رہے تو لیکن اس کو utilize ہی نہیں کر رہے نہیں آرہا یعنی data show آرہ ہے جو ہے database store ہو رہا ہے لیکن اب store کروانے کا کیا فائدہ ہے جب ہم نے data utilize ہی نہیں کرنا data اگر ایسا تو آپ software system design کو change کرو اگر ایسا تو نہیں ہونا چاہیئے کہ data جانے کا راستہ ہو data وابس آنے کا راستہ نہیں ہو یہ نہیں سپوز کوئی form ہے تو ہم اس کے اندر register کروائے جا رہے ہیں کروائے جا رہے ہیں کروائے جا رہے ہیں لیکن اس کو assess کوئی دی رہی رہے کہ وہ login کر کے اس system کے اندر enter ہو سکے تو اگر ایسا ہے تو آپ کو اپنے خالی register ہے دیٹا سورس کا یہ ہے کہ آپ اپنے data store سے data لیے جا رہے ہو اس طرح سنک میں ہے کہ data دی جا رہے ہو source میں کہ data لیے جا رہے ہو جب آپ نے input ہی نہیں دی تو آپ نے لیا کیا ہے اس سے آپ پوٹ کدھر سے آگی data آگی یعنی اگر آپ نے data فلو کے arrow سے صرف data آ رہے لیکن data جا رہے ایسا بھی غلط ہے یعنی صرف data جانے کی آپ نے data flow کی data flow جو arrow کے ذریعے شوکر ہوا دیئے کہ data جا رہا رہا لیکن data آ نہیں رہا تو اس طرح سنگ میں تھا جس دیٹا آ رہا لیکن data جا کچھ نہیں رہا تو انپوٹ آئے اور آؤٹپٹ جائے بھی نہ تو اس کے بعد آ لیتا ہے no black hole اب no black hole ہوتا ہے کہ اس میں بتایا ہے input data ہو کے process میں آ رہا ہے لیکن وہ output نہیں دے رہا پروسس میں آ رہا لیکن output نہیں دے رہا تو اس سے کوئی بھی info جو ہے وہ get نہیں ہو رہی arrow سے process تو ہو گیا لیکن data flow ہو کے واپس نہیں آیا تو پھر پروسس ہونے کے بعد اس کا آگے جو ہے وہ data flow کا arrow show نہیں ہوا اور output نہیں گیا تو اس کو اس کے اندر black hole کہیں گے تو یہ بھی ہمیں نہیں ہونی اگر کوئی system آرہی ہے system error تو ہمیں اپنے system کو change کرنا چیئے اس کے بعد ہے no numerical black hole کا الٹ ہوتا ہے یعنی process کوئی data صرف جا رہے ہے یعنی data صرف جا رہا ہے جا رہا ہے data جو ہے اس کا جو ہے وہ لیکن جب آئی نہیں تو اس سب data آئی جا رہا data جا کچھ نہیں رہا تو یہ بھی غلط ہے then اس کے بعد آجتے ہیں کچھ levels data flow diagrams کے اندر کچھ levels آجتے ہیں کہ levels کے through ہم نے data flow diagram بنائی ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے level zero level zero data flow جس پورے process کو شو کرواتے ہیں overview ہوتا ہے پورے کے پورے system by software system جو ہمیں analyze یعنی تجزیہ دیتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے model کی ہے یہ اس طرح نیچے design showing the system as single process ہوتا ہے with its relationship to external entities یعنی اس external entities کے ساتھ کیا relation نکل رہے اب یہ single process اس طرح ہے کہ اس کے اندر پورا basic overview بتایا کہ یہ entities ہیں اور یہ process ہو رہا ہے اس لئے single process ہے اس کے بعد دوسری entity ہم نے لئی ہے admin کی اس کے اندر ہم نے hotel reservation جو ہے پروس کروائے ہے گیس نے hotel reservation کے لئے اس کو hotel reservation والوں کو کہ مجھ ایک کمرہ چاہیے اس کے اندر تو گیس سے data گیا ہے hotel reservation والوں کے پاس اندر ہم نے اس کو باہر سے تو دیکھا ہے ہم نے تو باہر سے ہمیں دیکھنے میں یہی لگے گا کہ اس کے اندر صرف لوگ جا رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کام کیا ہو رہا ہے ابھی ہم نے صرف اس کا بیسک اوورویو دیکھا ہے کہ یار یہ ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کے اندر صرف لوگ جا رہے ہیں یعنی سٹوڈنٹس جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ابھی ہمیں اس کا بیسکلی اور کام نہیں پتا کہ انیورسٹی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اب وہ کام دیکھنے کے لیے اب ہمیں جانا پڑے گا لیول ون میں. اب لیول ون میں دیکھیں کہ مور ڈیٹیل بریک آوٹ پیسی آف تی لیول ڈائیگرام یعنی جو اس کے اندر ہم مور ڈیٹیل میں جائیں گے جو ہمارا پروسس ہے اس کو ہم وہ پیسیس کے اندر جو ہم اس کو کہایاں میں توڑیں گے اور لیول ڈائی ون ڈائیگرام وہ بریک دا پروسس انٹو سب پروسس اب جو پروسس اب ہم اس کو سب پروسس میں تقسیم کریں گے جس طرح پیچھے بتایا کہ گیسٹ اور ایڈمین دو ایکسینل انٹیٹیز ہیں اور ہوتل جو ہے ریزرویشن ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کی ہے اور لیول زیرو میں کی ہے اس کو لیول بام میں سب پروسس میں کنورٹ کر دو اسی طرح جس طرح ہم نے بیلڈنگ کو اب سب پروسس تو نہیں روم کی سیلیکشن ہوگی کہ بھی روم اپنے کون سا سیلیکٹ کیا وہ کون سا روم دیا گیا ہے یہ اب ہم نے آگے سے اپنے پروسس کو سب پروسس میں تقسیم کر دیا یعنی لیول زیرو میں ہم نے پورا بیسک اووروی دیا کہ یہ پروسس ہے یہ ایکسینل انٹیٹیز ہیں اور جب ہم لیول ون میں آئے ہیں پروسس کو اب ہم نے سب پروسس میں کنورٹ کرنا ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام جب ہم بنا رہے ہوں گے پروسس کو لیول وعن سے سب پروسس میں ہم نے تقسیم کرنا ہے اب جس طرح یونیورسٹی کے مثال لی تھی کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں لوگ یہ آ رہے ہیں جب ہم یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو گئے ٹھیک ہے جب ہم ہم junction software کے اندر انٹر ہو گئے جس طرح ہمinski کوسٹی کے اندر جب ہم انٹر ہو گئے ہیں تو اب ہم گئے ہیں تو یونیورسٹی کو ہم نے اندر گئے ہیں تو جہاں ہمیں جا کے پتا چلا کہ نہیں جی یہاں پہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں اس کے اندر اور بھی بڑے کام ہیں اس کے اندر کلاسیز ہیں جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر فکیلٹی یا جہاں ٹیچرز بیٹھتے ہیں اس کے اندر آفیسیز ہیں جہاں پہ بیٹھتے ہیں اس کے اندر مزید آفیسیز ہیں جہاں ایڈمیشن آفیس ہے اس طرح کے مختلف جو ہے اس کے اندر لائی اس کے اندر اب آپ کو یہی ہے کہ ڈیٹا پروسیس ہوا ہے پھر اس کو سب پروسیس میں ہم نے تقسیم کر دی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے لیول ون سے لیول ٹو میں اب لیول ٹو کیا ہے لیول ٹو کو اب ہم یعنی ایک لیول ون پہلے لیول زیرو تھا لیول زیرو کے اندر ڈیپر گئے ہم تو لیول ون ہم نے کلیئر کیا اب لیول ون کے اندر ایک سٹیپ اور ڈیپر جا کے ہم نے لیول ٹو کو کلیئر کرنا ہے it may require more text to read the necessary level of detail about the system functioning یعنی یہ ہمیں جو ضروری ضروری ریٹیل ہوتی ہے وہ ہمیں پہلے پتا ہونے چیز آگے ہم لیول ٹو پہ جا سکیں پھر اس کے بعد کیا نام ہے لیول ٹو کے اب دیکھیں اس میں ہم نے ایک example ہے اس میں guest ایک entity ہے ٹھیک ہے اس کے بعد reservation ایک process ہو ہے ٹھیک ہے یعنی reservation جو ہے اس کی processes ہوئی ہے اور ساتھ اس کو inquiry بھی اس کے sub process ہے اور reservation mission کے آگے دو sub process ہیں ایک room selection process ہے اور ایک report to admin ہے اب جتنا data آپ کا store ہو رہا ہے اب level ٹو میں کیا ہوگا کہ level ٹو میں سارا کا سارا database یعنی جو data store ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کے اندرہ ہم data store کو use کریں گے تو وہ سارا کا سارا data آپ کا store ہوگا اور اس data store کا نام ہے reservation store file reservation store file سے دیکھیں ایک ایرو اوپر جا رہا ہے ایک ایرو نیچے آ رہا ہے یعنی data flow بھی ہو رہا ہے data send بھی ہو رہا data receive بھی ہو رہا ہے یعنی پہلے data گیا ہے اس کے بعد جب آپ نے inquiry کرنی ہے gas کی تو وہ data آپ fetch کر کے لائیں گے اور inquiry کا جو data وہ بھی reservation process سے ہو کے اوپر جو ہے reservation کی storage file میں جائے گا اس کے اندر یہ یہ کہ process data ہوا ہے پھر اس کو sub process کی ہے اور اب وہ کسی نہ کسی data store کے اندر store ہو رہا ہے یعنی level zero ہم نے building دیکھی اس کے اندر چھت نظر آئی اور اب آئے جاتے لوگ نظر آئے اور level والا جب ہم core قریب گئے تو اس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے processes نظر آئے اور جو sub processes یعنی جو offices وغیرہ ہم نے کی ہیں اور وہ data لے کر data store میں store بھی کروا رہے ہیں اب یعنی جب student اندر گیا ہے student نے پہلے باہر سے آدھے جاتے لوگ دیکھیں اب جب وہ اندر گیا تو اس نے جو ہے جا کے دیکھا کہ نہیں بھی میں admission ہی آ پہ کروانے ہیں یا admission offices بھی آ وہ sub process میں convert ہوا اب وہ sub process کے بعد اب وہ جو اس نے admission کروایا student اب یہ تو نہیں نہیں کہ لوگ بس آ رہے جا رہے ہیں اور اندر اس کے offices دیکھنے نہیں اب جو student آیا اس نے اپنا admission کروایا اب وہ کہیں نہ کہیں تو اس کا data store ہوگا اب وہ data جہاں پہ store ہوگا اس کو ہم database بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو data store جو ہے dfd diagram کے اندر ہم اس کو data store کہیں گے اب وہ data store کسی کو آگے سے data دے بھی رہا ہے اور وہاں سارا سسٹم آگے چال بھی رہا ہے سب سے پہلے level zero جس میں process ہوا اور external entities یعنی لوگ آئے جاتے نظر آئے اس کے بعد level one یعنی قریب گیا تو اور sub processes اس کے نظر آئے پھر اس کے بعد ابھی سارا کچھ کدھر نہ کدھر جا کے store ہو رہا ہے اور وہ جو ہے وہ database کے اندر جا کے data store کے اندر جا کے store ہو رہا ہے اب اس کی ہمیں ایک example لیتے ہیں اب اس میں ہم نے food ordering system کا ہم نے لی ہے اب اس کے اندر customer kitchen manager اور supplier یہ external entities ہیں اس کے بعد جو inventory اور data store ہے یہ اس کے اندر database ہیں اور order food generate reports اور order inventory یہ اس کے اندر processes ہوئے ہیں اب processes میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ دو shape سے ہم اس کو represent کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کی یہ rounded shape rectangular shape اور اس کے اندر دوسری ہوتی ہے اپنا circle اب یہ rounded shape کے اندر جو انہوں نے بیچ میں اوپر line لگائی ہوئے اس کے اندر آپ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی entity لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے process کس کے لیے کروایا ٹھیک ہے نام بھی لکھیں تو suppose آپ نے entity سے اس کو arrow سے آپ نے اس کو represent کر دی اب customer سے دیکھیں arrow گیا ہے data flow کا order اب وہ order جا کے کیا نام ہے کس کے پاس جائے گا order لازمی بات ہے customer کا جو order ہے وہ process ہوا اس کے بعد وہ kitchen والوں کو order چلا گیا اور order جب وہ گیا ہے تو جو order process ہوا ہے اب جو management ہے اس نے اس کو process کی ہے اس نے process کر کے اس نے آگے kitchen کی طرف بھیجا kitchen والوں کو بھئی آپ نے یہ بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو manager نے اس کو bill بنا کے واپس customer کی طرف data flow کی ہے اب نیچے کی طرف دیکھیں arrow آ رہا ہے inventory order اب وہ data جو ہے وہ inventory میں store ہو رہا ہے inventory کا مطلب ہوتا ہے کہ fairest بنانا کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے جس کا order رہا ہے سب سے پہلے اسی کو جائے گا اور اس کے بعد نیچے data وہ process ہو رہا ہے اور وہ process ہو کے generate reports میں جا رہا ہے generate reports کا process ہو رہا ہے یعنی جن کے جو data جس کا پہلے order آیا اس کو پہلے report اس کو پہلے جو ہے supplier جو ہے وہ deliver کرے گا اس کے بعد دیکھیں order for سے جو ہے وہ data order کا جو ہے وہ database کے اندر store ہو رہا ہے اور database سے store ہو کر جو ہے وہ جنریٹ ریپورٹس میں آ رہا ہے اب جنریٹ ریپورٹس میں کیا آ رہا ہے وہ یہی کہ جو فیرست آپ کی سب سے پہلے آرڈر فوڈ کی آئی ہے وہ اس کی جنریٹ ہوگی اور وہ ریپورٹ ہو جو ہے وہ منجر کی طرف دیکھیں ڈیٹا فلو کر رہا ہے اب وہ منجر کی طرف ڈیٹا فلو کر کے جا رہا ہے اب وہ منجر سے آرڈر انونٹری یعنی جو آرڈر انونٹری آپ کا انونٹری کا جو آرڈر آپ نے بنائے تھے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر پروسس ہو کے انویٹری کے اندر دوبارہ جا کے سٹور ہو رہا ہے اور اس سے ڈیٹا فلو کر کے سپلائر کی طرف بھی جا رہا ہے کہ بھئی یہ پہلے بند آیا تھا آپ نے پہلے اس کو پہنچانا ہے پھر آپ نے اس کو پہنچانا ہے پھر آپ نے اس کو پہنچانا ہے تو یہ تھی ڈیٹا فلو ڈائیگرام جس میں ہم نے سب سے پہلے اس کی ایکسٹرنل انٹریز وغیرہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کے کیا نام ہے پہلے ہم نے دیکھا ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہوتی گیا ہے پھر اس کے بعد ڈیٹا فلو ڈائیگرام کیوں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے کمپوننٹس دیکھیں پھر کمپوننٹس کی ڈسکرپشن دیکھی پھر اس کے لیے رولز دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے لیولز دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے جو ہے ہم نے ایک ڈائیگرام سے اس کو اوورال ویو اس کا دیکھا تو یہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام بیسیلی ایزی ہوتی ہے اسے ڈیٹا کا فلو ایزیلی پتا چال دیتا ہے اگر کوئی اتنا سپیشلسٹ نہیں بھی ہے تو اگر وہ اس کو تھوڑا بہت ہاؤناو ہے کہ انٹیٹیز کیا ہوتی ہیں اور پروسس آرڈر کا کیا سیمبل ہوتا ہے اور ڈیٹا سٹور کا تو وہ ایزی لی جو ہے وہ ایک سوفٹیئر کو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ یہ انٹیٹیز ہیں یہ مین اس کے فنکشنیلٹیز ہیں یہ ڈیٹا اس طرح پروسس ہوئے اس طرح ڈیٹا بیس میں سٹور ہوا ہے تو اس کا یہ بہت ایک اڈوانٹیجی ہے اب اس کا تھوڑا سا ڈیفرنس یعنی یہ یہ ہے کہ یوز کے اس کے ساتھ اور ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے ساتھ کے یوز کے اس سے یوز کے اس سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یوز کے اس میں ہم صرف ایکٹر دیکھتے ہیں اور ایکٹر کا جو ہے ہم طریقہ کار بتاتے ہیں کہ بس اس کا اس کے ساتھ انٹیکشن ہے لیکن ہم اس کے اندر ٹوٹلی ڈیٹا فلو ڈائیگرام کے اندر بتاتے ہیں کہ ڈیٹا فلو اس کے اندر کس طریقے سے کار رہا ہے یعنی کس طرح ڈیٹا سینڈ ہو رہا اور کس طرح ڈیٹا